اور بہترین نئی مزیدار تمام شیف کی ریسپیز حاصل کرنے کے لیے آپ کو سبسکرائب کرنا ہے یوٹیوب چینل مسالہ ٹی وی ریسپیز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ کو خیر خیریت سے ہوں گے ویکنڈ کیسا گزرا کس نے کیا کیا پکایا یہ تو آپ نے ہمیں ضرور بتانا ہے کہ پچھلے ہفتے جو ریسپیز آپ کو سکھائی تھی اس میں سے آپ نے کیا کچھ بنایا تاکہ پتہ تو چلے مجھے کہ واقعی آپ لوگ میری ریسپیز ٹرائی کرتے ہیں اور آپ کو داد ملتی ہے نہیں ملتی ہے آپ کے گھر والوں کو پسند آتا ہے نہیں آتا ہے یہ سب پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا آج پیر والا دینے ہمارا نیا ہفتار سے شروع ہو چکا ہے اور بہت ساری نئی ریسپیز کے ساتھ میں آپ کے سامنے ہوں اور آج ہم آپ کے لیے جو ریسپیز لے کے آئے ہیں وہ ہے چکلت فاؤنٹن کپکیک ٹھیک ہے بہتی سوفٹ اتنے نرم بنیں گے انشاءاللہ اور اس کے اندر فلنگ کریں گے ٹھیک ہے مطلب فروسٹنگ الگ ہوگی اوپر لیکن آہ کپکیکس بیک ہونے کے بعد اس کے اندر فلنگ کی جائے گی ٹھیک ہے آپ کے سامنے ہی کروں گی کس طرح کروں گی وہ آپ دیکھی گا اور اس کے بعد ہم آج ایک بنائیں گے سوپ ستیاں بہت ہو رہی ہیں کراچی میں تو ہم نے سوچا ایک سوپ آل اوبر در ورڈی ہو رہی ہیں تو ایک سوپ بنائیں گے آج بہتی مدے کا سوپ ہے چکن چیز چاوڈر ٹھیک ہے وہ بنائیں گے اور اس کے ساتھ عمومن سوپ کے ساتھ آپ لوگ دیکھتے ہیں ہم گالک رولز بناتے ہیں گالک بریڈ بناتے ہیں اس ٹائپ کی بریڈ سٹک سکھائیں آپ کو کوئی نہ کوئی آلٹرنیٹیف آپ کو سکھایا ہے آپ اس کے ساتھ سرف کریے لیکن آج جو ہم آپ کو سکھائیں گے وہ ہے ایک چھوٹا سا منہ سا سناک ہے جو آپ سوپ کو کمپلیمنٹ کرتا ہے اور اس کے ساتھ آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بے شک آپ اس کے ساتھ گالک بریڈ کوئی بھی رول کچھ بھی بنایے لیکن ساتھ میں یہ بھی بنایے اس کا نام ہے چیزی بائٹس ٹھیک ہے چیز بائٹس کرچپی چیز بائٹس تو یہ بھی بنائیں گے ہنانکہ مجھے پہلے کرنا چاہیے تھا اس کو ایک چلی لینی آپ کو چیڈر چیز اور چیڈر چیز لے لو ساتھ میں آپ چاہو تو مزریلا بھی اس میں رال سکتے ہیں کو کدو کش کر کے آپ کو لے لیجے اور اس کو لینے کے بعد اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد آپ اس کے چھوٹے چھوٹے راؤنڈ بالز بنایے اور پتہ میندر فریزر جب تک کہ وہ بلکل ہارڈ ہو جائیں پھر ہم بنائیں گے ایک بیٹر بیٹر میں وہ بالز کو ڈپ کریں گے پانکو کے بریڈ کرمز میں جو امپورٹڈ بریڈ کرمز آتے ہیں اس میں ہم اس کو رول کریں گے پھر دوبارہ سے بیٹر میں کریں گے پھر دوبارہ سے بریڈ کرمز بھی کریں گے اور اس کو ہم کریں گے دیپ فرائے ٹھیک ہے بہت مزی کرتے ہیں جب آپ کھاؤ تو چیز اوزاوٹ ہوتی ہے سوپ کے ساتھ بہت مزی کر لگتا ہے ٹھیک ہے تو آج ہم وہ کریں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ ساتھ چلتے ہیں اپنے کاؤنٹر کے پیچھے اور سٹارٹ کریں گے آج کا شو میں نے ایک چیز یہاں پہ بھی کیے فلیں گناس چاہیے مجھے تھک والی تو میں نے ہنڈرڈ ایمل کریم دیئے اور اس میں میں نے چاکلیٹ ڈال دیئے گریٹڈ فور آنسز یا ہاف کپ ہیپ یہ دیکھیں بہترین ٹھیک ہے کریم کم لیجے گا تاکہ یہ اس کو اب میں تھوڑی دیر باہر ہی چھوڑ رہی ہوں تھندک ہے یہاں پہ تو وہ فلنگ اس کی جمنے لگے گی اور جب فلنگ جمنے لگے گی تو ہم بس اپنی پائپنگ بیگ میں اس کو ڈالیں گے اور کپکیکس کے اندر ہم فل کریں گے اچھا جو لوگ بہا رہتے ہیں یہاں پہ بھی مل جاتا ہے یہ ایک نوزل ہے ٹھیک ہے اس کی آپ دیکھ لی دیئے ٹپ ٹھیک ہے یہ نوزل جو ہے یہ آپ کی کپکیکس میں کوئی بھی فلنگ بھرنے کے لیے ہوتا ہے کوئی بھی فلنگ چکلیٹ فلنگ جم فلنگ لیمان کرد فلنگ ای نوزل جو کپکیکس اس کو آپ اپنے پائپنگ بیگ میں ڈال دی جیے اور وہ گناش میں اس میں بھر دوں گی اور پھر جب کپکیکس بیک ہو کے نکلیں گے تو پھر آپ دیکھئے گا میں کیسے اس کے اندر بھروں گی اس نوزل سے ٹھیک ہے ٹھیک سب میں پہلے میرے پاس یہاں دو پیالے ہیں ایک پیالے میں میں درائی انگریڈینس نکالوں گی یعنی میدہ بیکنگ پاودر بیکنگ سوڈا نمک اس کو یہاں نکال دیں گے دوسرے پیالے میں ہم انڈے اور ایٹالیا کا پامس آلی بوائل یہ سب چیزیں ڈال کے ہم اس کو پیک کریں گے مجھے اس ریسپی کے لیے چاہیے بٹر ملک بٹر ملک بنانے کے لیے مجھے چاہیے دودھ ایک کپ یہ رکھا گیا ہے دودھ ایک کپ اس میں میں شامل کر رہی ہوں دو ٹیبل سپون سرکہ ٹھیک ہے سرکہ ڈال دیا یہاں پہ میرے پاس کافی ہے ایک ٹیبل سپون اس کو مجھے گرم پانی میں سوک کریں ڈیزولف کرنا ہے آدھا کا گرم پانی کھولنے لگے گا میں اس کافی میں ڈال دوں گی ٹھیک ہے اب مجھے چاہیے میڈا ایک اور ٹری فورتھ ٹھیک ہے 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 اس میں ہم ڈالیں گے نمک بیکنگ پاودر اور بیکنگ سوڈا half teaspoon salt baking powder and baking soda ہمارا پانی پور چکے ٹھیک ہے half cup hot coffee اوکے اب میں اس میں شامل کروں گی baking powder 1 teaspoon baking soda 2 teaspoon 1 اور یہ دو ٹھیک ہے پونے 2 cup میدہ 1 3 4 cup flour کتنا ہو گیا یہ ہو جاتا ہے تقریبا 7 ounces اور اس میں ہمیں ڈالنا ہے نمک 1 چاہ کا چمچ baking powder 1 چاہ کا چمچ baking soda 2 چاہ کا چمچ ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا اب دوسرے پیالے میں میں شامل کروں گی انڈے 3 ادرد آج کا سوال آپ کو بتانا ہے چکلیٹ کونسی چکلیٹ ہے جو ہم سب کے لیے کھانے میں اچھی رہتی ہے ہیلوڈی ہے مطلب نقصان دینی ہوتی ہے چاکلیٹ کی بہت سارے قسمیں ہیں ٹھیک ہے 3 4 5 قسم کی چاکلیٹ آتی ہے تو کونسی چاکلیٹ آپ کی ہیلوڈ کے لیے اچھی ہوتی ہے اوکے تین انڈے ہم نے لے لیے اس انڈے میں مجھے شامل کرنا ہے چاکلیٹ ایسنس میرے پاس رکھا ہے چاکلیٹ ایسنس اور چاکلیٹ ایسنس آپ کو مل جاتا ہے ازغر بھائی زندہ بات ٹھیک ہے 1 ٹی سپون چاکلیٹ ایسنس آپ نے ڈال دیا اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے ایٹیلیا کا پامیس آلیو آئل بہترین تیل سپین کی پروڈیکٹ ہے وہیں بنتی ہے وہیں سے آپ لوگوں کے لیے یہاں لائی جاتی ہے اچھا یہ ہمیں ڈالنی ہے آدھا کپ تین انڈے ون ٹی سپون چاکلیٹ ایسنس ہاف کپ ایٹیلیا کا پامیس آلیو آئی اس کو میں ڈال کے اور چینی اس کو میں ڈال کے اچھی طرح بیٹ کرتی ہوں جب تک آپ لوگ چلیے ایک چھوٹا سا بریک لے کے آئیے آپ دیکھتے پہ جائیے میں اس میں چینی ڈالوں گی کیسٹر شگر ڈیرڈ کپ ٹھیک ہے آپ لوگ چلیے بریک پہ جی جناب دیکھ رہے ہیں آپ ایونگ مجھ شیرین اور یہاں پہ ہم بنا رہے ہیں چکلیٹ فاؤنٹن کپکیکس اچھا اس کے لیے ہم نے آپ کو بتا دیا ڈرائی انگریڈینٹس میں دیا تکریبا سیونانسس دیا یعنی بیٹ کرتے ہیں دیا چیہوٹا ساکتا ہے ڈیوری ہمیں آمکان ڈیوری لوگ چیہوٹا کپپوڈا چیہوٹا کپوڈا بھول گئی تھی ڈالنا بی بریک منا آمکان 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 کوکوڈا ٹو ٹی سپون بیکنگ سوڈا ون ٹی سپون بیکنگ پاودر ہاف ٹی سپون سالٹ یہ سب کچھ ڈال کے اب تین دفعہ چھان لو میرا میدہ میں جب بھی گھر سے لاتی ہوں یا بزار سے بھی لاتی ہوں تو چھان کے ڈبا بھر کے رکھتی ہوں اور ادھر آنے سے پہلے بھی میں دوبارہ چھان کے یہاں لے کر آتی ہوں تاکہ یہاں چھاننا اور مسئلہ ہوتا ہے میرا میدہ چھانا ہوتا ہے اس لئے میں نے سب مکس کر دیا اب یہ ادھر ہو گیا یہاں پہ میں نے تین انڈے توڑے اس میں میں نے شامل کیا ہاں ہاف کپ اف ایٹیلیا پامے سالے ووئل اس کے بعد میں نے اس میں کیسٹر شگر ڈالا وان اینڈا ہاف کپ وان اینڈا ہاف کپ کسٹر شگر ہوتی ہے بارہ آنس بارہ آنس میں نے چینی ڈالی اور اس کے بعد میں نے اس میں ایک تیل شامل کیا تین اندے شامل کر کے اچھی طرح اس کو بیٹ کر دیا ایسا ہو گیا اب میں اس میں ڈالنا شروع کروں گی i will start adding in the dry ingredients alternating with buttermilk and coffee liquid clear start کروں گی میں دے سے اند کروں گی میں دے پہ یہ ریک ہے جی السلام علیکم السلام علیکم کیسی آپا اللہ کا پہوہ شکر احسان بہت کم کم لگتی آپ کے پروگرام میں تو بیٹا اچھ ہے نا زیادہ سیکھنے کو ملتا ہے زیادہ سمجھنے کو ملتا ہے ٹھیک ہے نا چلیں آج ہو گئی نا الحمدلیلہ اور دوسرے آپ کے سوال کا ایک تو جواب دوں گی یہ دارک چوکلیٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن وہ بھی ایک کانٹیٹی ہوتی ہے کہ اس کی زیادہ نہ کھائی جائے صحیح ہے یہ انٹی آگزیڈنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے بیٹا ٹھیک ہے نوٹ کر گیا اور دوسرے آپ کی ریسپیز روغن جوش روغن جوش آہاں جی وہ ایک اور دفعہ کر بتانا بتانے تو اچھا ہے اچھی بات ہے میں بالکل بتا دوں گی واقعی بہت دن ہو گئے ٹھیک ہے بہت شکریہ لیکن مجھے اب تھوڑا سا کچھ کچھ دو ہزار نو کی ریسپیز جب میں نے مسالہ ٹی وی جوائن کیا تھا وہ والی کچھ کچھ مجھے کرانی چاہیے اس لئے اس وقت لوگ نہ مجھے پچانتے تھے نہ دیکھتے تھے تو کچھ ایسی خاص خاص ریسپیز میں ضرور اپ کروں گی یہ بہت پتلا ہوگا بیٹر کوئی گھنرانی کی ضرور پی پتلا ہوگا گھائری بیٹر میں بیٹر ملک پڑ رہا ہے ایک کپ آدھا کپ کافی گئی ہے پھر انڈے تیل سب کچھ پتلا پتلا دکھو دیئے چاکلٹ ایسنس ڈال ہے میں نے نہیں ہے کوئی بات نہیں میں نے لڑا دیئے کافی پوری جا چکی ہے کالر ہے بہت دور سے پہلے بیٹر روکے میں بات کریوں ہنگ کانگ سے ہلو ہلو شیری ناپا گوڑیونگ جی گوڑیونگ میں سورچنا بول رہی ہوں ہنگ کانگ سے آپ کا پروگرم دیکھ رہی ہوں مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے from UW,000大یرہ couple impossible دیکھو انڈے تیلوی ر Rescue مجھے بہت بلکل یاد ہے مجھے آپ کا پروگرام دیکھتے بہت اچھا لگتا ہے اور آپ کی باتیں بہت اچھی لگتی ہیں Thank you You are really a blessed soul Thank you اور میرے دو ہسپنڈ ہیں وہ بھی آپ کا پروگرام بہت اچھے طرح سے دیکھتے ہیں Thank you Thank you so much خوش رہیے آپ دونوں جی آپ بھی بہت خوش رہیں اللہ آپ کو بہت صحت دے اچھی صحت دے اچھلی میں پنجاب سے ہوں ہوں انڈیا پنجاب سے تو میری اردو بہت اچھی نہیں ہے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ہاں آپ میری زبان سے دیکھ سکتیے کہ مجھے بہت مطلب میں بہت پیار سے آپ کے ساتھ بات کریں ہوں انڈر سے بات کر رہی ہوں بالکل مجھے اندازہ ہے اور آپ کا بہت شکریہ بہت شکریہ مجھے بہت I'm highly honored and blessed to have viewers from all over the world Thank you so much خوش رہیے جی 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 آپ بہت خوش رہی اللہ آپ کو بہت اچھی سہر دے آپ ہمیشہ سب کو ایسے ہی پیار سے سکھاتی رہیں اور ہم آپ سے سیکھتے رہیں آمین اللہم آمین Thank you Thank you so much آمین 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 لیکویڈ ان بیتوین یعنی بیچ میں میں نے شامل کر دی گئی ویٹ انگریڈینز پتلے پانی والے انگریڈینز ٹھیک ہے اور آخر میں یہ چلا گیا ٹھیک ہے سب کچھ چلا گیا درائی چلا گیا اب میں کیا کروں گی آپ لوگ چلیے بریک پہ میں کیا کروں گی میں ادھر اس کو ہلکا سا اس سے بیٹر یوز کروں گی بہت لو سپید پہ جب یہ اچھی طرح مکس ہو جائے گا تو پیچھے میرے پاس کپکک لائنرز پڑے ہوئے ہیں کپککک مفن ٹوے میں اس میں ہم اس کو آدھا آدھا بھریں گے اور ہم بیک کرنے رکھیں گے ٹھیک ہے آپ لوگ بریک لے کے آئیے جب تک میں بھر رہی ہوں گی دیکھتے رہیے ایوزنگ ویٹ شیرین اونلیان مسالہ چیلی جی جناب اور اس کا آپ ابھی تھوڑا سا بج گیا ہے میں نے جان کر کے بچایا تھا تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ کتنا بیٹر پتھلا ہے جی دیکھے جی دیکھے جی دیکھے اتنا پتھلا ہے ٹھیک ہے اور میں نے اس کو تقریباً ثری فورت بھرائے سارے میرے جو ہیں لائنرز ثری فورت بھرائے میں نے گیارہ بنے اس میں ٹھیک ہے ایک بج گیا ہے میرا ہم اس کو دالیں ہم اس کا دیکھے بک ہونے کے لئے ٹھیک ہے 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 ہمیشہ سینٹر آف دا آون میں ٹھیک ڈالتے ہیں بیکنگ ہمیشہ بیچ والے حصہ میں ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ پڑے پڑے کچھ نہیں کیا ہے السلام علیکم بیٹا کیا حالیں اللہ کا بہت شکر بیٹا جزاک اللہ بہت شکریہ بیٹا ماشاءاللہ ہمشہ کی طرح بہت اچھی ریسیبی لے کے لئے لازم جو آپ نے پی ایس چینکس کی ریسیبی نہیں تھی ایک فیکٹ ویسی ہی بننی تھی آپ نے پی ایسی بیٹا جزاک اللہ میں اور ایٹ کروں گی کروں گی اور جو آپ جو دبائی سے کھا کر رہے ہونا یہاں لاہور میں جو دیس میں ہی ہے ان کا دبائی میں اور امریکہ میں ہے کروں گی انشاءاللہ ضرور کروں گی ضرور کروائیے گا اور آپ نے بھی ایک جو بات کی ہے کہ آپ کو لوگ جانتے نہیں تھے اور پہچانتے نہیں تھے 2009 میں لوگوں نے جوائنگ لیٹ ضرور کیا جانتے کہ جانتے تو ہم سب آپ کو لائیولی ویکنڈ سے تھی جب آپ فرس ٹائم آئی تھی کروں گی شو پہ اور اوزر سے لے کر اور آج تک ماشاءاللہ آپ ہمیں جو ایڈیشن دے رہی ہیں نیو ریسیپیز کا اور جو آپ کا جو ایکسپلور ہے ریگارڈنگ فوڈ کا آپا وہ ماشاءاللہ بہت زبرت ہے اور میری ہمیشہ کی طرح ہمیشہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ اللہ آپ کے جو ہنر میں اور اضافہ کریں اور آپ ہمیں آپ کو سلامت رکھیں سب سے زیادہ آمین اللہ ہم سب کی سر پر آپ سلامت رہیں کیونکہ آپ زبادہ تاریک تاہر بھائی آج ہم میں نہیں ہیں ان کے دم سے بھی بہت زیادہ رون کے چینل پر اور اللہ اللہ اس چینل کی رونکوں کا سلامت رکھیں آمین آمین تھانکیو سو مجھ بیٹا خوش رہی ہے آپ کی کیا بات تھی آپا آپا تھی بلکل اور دیکھیں وقت کیسا جاتا ہے کال آپا کو دو سال ہو گئے پرسو یا کل فوت کو سو امیجن مطلب جو چلا جاتا ہے وہ چلا جاتا ہے لیکن یادیں چھوڑ کے چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ آپا کو آرتا ہے بھائی کو جنہت الفیدوس میں جگہ دے this is life everyone has to follow each other بیٹا کیا کرے اچھا جی اب یہ ہم نے لے لیا فروسٹنگ گناش فلنگ وہ ہے کپکیکس آون میں جا چکے ہیں اور یہاں میں بنا رہی ہوں اس کی فروسٹنگ فروسٹنگ کے لیے میں نے لیا ہے دو سو گرام مکھن تقریباً ایٹ آونس اس میں میں چھنی بھی ڈالوں گی آئیسنگ شگر آئیسنگ شگر کو جب بھی آپ فروسٹنگ بناتے ہیں جب آپ کو فروسٹنگ پائپنگ بیگ میں ڈال کے پائپ کرنی ہے تو یاد رکھئے آئیسنگ شگر کو چھان کے استعمال کیا کریں بیکوز آئیسنگ شگر میں چھوٹی چھوٹی سی گھٹلیاں ہوتی ہیں لمس ہوتے ہیں تو وہ اگر اس کے ساتھ آپ نے بیٹ کر لی اپنی آئیسنگ تو پائپنگ نہیں نکلے گی آپ بزار آ جائیں گی پائپ کر کر کے آپ کو بار بار رکھنا پڑے گا ٹھیک ہے تو ہمیشہ چھان کے استعمال کیے کیا کریں میں بھی چھان کے ہی لائی ہوں اچھا بٹر بہت اچھی طرح سے فلخی کرنا ہے پھر ہم کو اس میں 1.5 cup ڈالنی ہے آئسنگ شگر that's 12 ounces اور اس میں جائے گا چکریٹ اسسنس 1.5 teaspoon کوکو پاوڑر 3 tablespoon سکون یہاں گیا ہے دیکھیں میں آپ کے سامنے کوکو ڈال رہی ہوں یہاں گیا ہے 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 3 تیبل سپون ہمیں چاہیے کوکو بڑا چمچ تھا اس لئے میں نے دھائی دال دیا ہے اور چکلیٹ ایسنس حاف تیسپون اور یہ پوری ڈیڑ کپ چین ہی جائے گی اور میں اس کو اچھی ترہا بیٹ کر رہی ہوں بیٹ کر کے آپ کا انتظار کرتی ہوں واپس آئیں گے تیاری شروع کریں گے ہماری کرسپی چیزی بائٹ جو کہ ہم کو چاہوڑر کے ساتھ سرف کرنا ہے stay with me جی welcome back to evening with Shirin اور ہم آگے ہیں دوسری ریسپی کی طرف جو کہ ہم بنا رہے ہیں خریسپی چیز بائٹ ٹھیک ہے آپ کی ریسپی کارڈ میں لکھا ہے آپ کو دو سو گرام چیڈر چیز لینی ہے بلکل ٹھیک ہے قدو کش کر کے لیجے گا میں نے لی تھی آپ کو میں کپس میں بتا دیتی ہوں میں نے لیا تھا ڈیرڈ کپ بھر کے چیڈر چیز اور میں نے اس میں ایک کپ بھر کے مزریلا بھی ڈالی ہے کیوں ڈالی ہے اس کی میری زین بتاتی ہوں آپ کو آپ مزریلا سٹکس کھاتے ہیں اس ٹائپ کی چیزیں تو بڑی جب آپ بائٹ کرتے ہیں تو بڑی اچھی سی ایک سپریگ آتی ہے کھینچ جیسی آتی ہے پیزا وغیرہ میں بھی اس میں ڈالنا ہی ڈالیں نہیں ڈالنا ہی ڈالیں لیکن مجھے بہت اچھا لگتا ہے تو میں نے اس میں ڈیرڈ کپ ڈالا ہے چیڈر چیز قدو کش کر کے اور آدھا کپ میں نے اس میں ڈالا ہے مزریلا چیز ٹھیک ہے دونوں قدو کش کر کے ابھی میں نے بریک میں الگ الگ تھی میں نے ایک پیالے میں ڈال کے اور اس کو بہت اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اچھا سمودھ بالز بنا دیجئے اور فریزر میں ڈال دیجئے جب تک میں اس کا بناوں گی بیٹر اور میں نے اس میں کوئی سیزننگ نہیں ڈال لیا سالٹ سالٹ تو اس میں موجود ہے چیز میں تو ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس میں ڈالوں گی میں جو بیٹر بناوں گی اس میں نمک جائے گا اس میں کالی مرچیں جائیں گی اس میں کٹی ویلال مرچیں یا چلی پاودر جائے گا اور تھوڑی سی جو ہٹ ساس آتی ہے یا ٹباسکو ساس کوئی بھی ڈال دیجئے گا بیٹر میں اچھوڑی ساس کٹی اچھوڑی ساس ٹھکی اچھوڑی رہا میں نے کہا ٹلیز پنڈرہ تو بھنجائے آپ سے زیادہ ہی ہو گیا پنڈرہ اچھوڑی رہا السلام علیکم بشرا السلام علیکم اللہ کا بہت شکر بیٹا آپ ٹھیک ہو آپ کا شو بہت اچھا ہے میں روز فالو کرتی ہوں سپیشلی شہ فریشت کے شو میں بالکل مس میس نہیں کرتی میرے کر دیتی ہیں میرے کر دیتی ہیں مس میں آپ کے بھی نہیں کرتی ان کے بھی نہیں کرتی بیکنگ سے بیسکلی انٹرسٹ ہے اگر آپ لیں گے تھوڑا سا کام دیکھن چینی میں چھے آنس ہوتا ہے سکھ آنس ہوتا ہے اور میدہ اگر آپ لیں گے ثری فورت کپ تو وہ ہوگا تھری آنس میدہ تھری آنس ہاں اس لیے کہ میدہ لائٹ ہوتا ہے وزن میں چینی ہیوی ہوتی ہے تو چینی ایک کپ چینی آٹھ آنس ہوتی ہے ایک کپ میدہ فور آنس ہوتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ مجھے یہ ریشو ہمیشہ بہت کنفیوز کرتی ہے کہ یہ ثری بائی فورت کپ والی جو ریشو تھے کیونکہ یہ جو میرنگ کپ ملتے ہیں اس میں ون ہرڈ کی ریشو ہاں ثری فورت یا نہیں ملتا ہے نہیں تو آپ ایک کام کرو میری جان آپ ایک کام کرو آپ ایک کپ فولو کرو ایک کپ جو ہوتا ہے میجرنگ کپ میں اس میں ایک کپ لے کے اور تھوڑا سا کوٹر کپ کم کر دو تو تین چتہ ہی کپ ہو گیا بس ٹھیک ہے آل رائٹ آل رائٹ ٹھیک ہے بیٹا اوکے آئی ہوف آپ کو سمجھ آگیا ہوگا جزاک اللہ اوہ آپ نے سوال کا جواب نہیں دیا بچہ آہ آہ میسج کر دو بیٹا اچھی طرح سے اس کو ذرا سا دبا لیجئے مسل لیجئے یہ بڑا ہے ایک اور میری آنکھوں کو بڑا نظر آ رہی ہے یہ والا ٹھیک ہے میں اس کو فریزر میں ڈال رہی ہوں اور میں اس کا بنا رہی ہوں بیٹر یہ سمودھ نہیں ہے دیکھیں یہ نظر آ رہا ہے آپ کو کسی دانس میں گریٹڈ چیز نظر آ رہی ہے اچھی طرح سے آپ کو اس کو کرنا ہے اب دیکھئے گا کتنا اچھا سمودھ ہو گیا یہ دیکھیں چار دیکھا سمودھو اب دیکھو دیکھا سمودھو آ چلیں جی بیٹر بناتے ہیں بیٹر کے لیے ہمیں چاہیے میدہ آدھا کپ this is measured cornflour 3 table spoons heat 1 2 and 3 3 table spoon cornflour 1 egg salt black pepper chili powder and hot sauce hot sauce 1 table spoon chili powder black pepper and salt half teaspoon black pepper half teaspoon chili powder salt half teaspoon this is the best this is the best we will make it with milk this is the best we will make it with milk this is the best بٹر اور آئیسنگ شگر اور کوکو پاوڈر اور چکلیٹ ایسنس ڈال کے وہ بہت گاری ہو گئی تھی آپ کی آئیسنگ میں لکھا ہوئے ایڈ ملک ایز ریکوائید تو میں نے اس آئیسنگ کو اس کنسسٹنسی پہ لانے کے لیے تین کھانے کے چمچ تین ٹیبل سپون دودھ ڈالا تھا ٹھیک ہے اسی میں سے لیا تھا دودھ اس میں بھی دودھ جائے گا لیکن پلیز دیکھ کے ڈالیے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بہت پتلا ہو جائے آدھا کپ میدھا تین ٹیبل سپون ہیپڈ کون فلاہر ملک 4 to 5 ٹیبل سپون as required 1 egg 1.5 ٹیسپون salt 1.5 ٹیسپون black pepper and 1.5 ٹیسپون of chilli powder 1 ٹیبل سپون of hot sauce or tabasco بس یہ ہمارا بیٹر ریدی ہو جائے گا ہم ہماری کڑھائی میں دالیں گے اٹیلیا کا پامی صالب وائل بھی فائنگ کریں گے لیکن اگھی نہیں کروں گی پہلے ہم بریک پہ جا رہے ہیں بریک سے آکے میں سٹارٹ کروں گی چیزی چاوڈر سوپ چاوڈر is a soup بسکلی وہ کروں گی اور اس کے بعد ہم اس کو فرائے کریں گے تاکہ وہ بلکوی چل فیز ہو جائے ہمارے بولز ٹھیک ہے ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد جی جناب ویلکم باک اچھا جی ہمارا بیٹر یہ دیکھیں ٹھیک ہے بیٹر ہے یہ میرے بریٹ کرمز ہیں پانکو کے یہ رکھے میں میں نے بھت تھلی سے موٹے موٹے تھی تو میں نے اس کو ایک دفا چاپر میں گھما لیا ہے اب میں وہ بولز نکالوں گی اس کو بیٹر میں دپ کروں گی بیٹر میں کوٹ کروں گی پھر بیٹر میں دپ کروں گی پھر بیٹر میں کوٹ کروں گی اور میں دیپ فرائی لیکن ابھی نہیں پہلے میں آرہی ہوں اپنے چاوڈر پر چاوڈر کے لیے مجھے بٹر چاہیے 3 آنسز یہ 4 ہے 4 کا ہم حاف کریں گے that's 2 2 کا ہم حاف کریں گے this is 1 اس میں ہم کو onion saute کرنا ہے with garlic i love this soup i love it chafed onion 1 1⁄2 cup ڈھیک ہے onion صرف ہمیں صافٹ کرنی ہے پھر اس میں میں شامل کروں گی چاپٹ garlic پس ہوا بھی ڈال سکتے ہیں garlic powder بھی ڈال سکتے ہیں یہ رکھا ہوئے چاپٹ garlic 1⁄2 teaspoon اچھی طرح سے دونوں کو آپ فرائے کر لو onion اور garlic کو تاکہ دونوں کا کچھا پن ختم ہو جائے پھر میں اس میں چکن ڈالوں گی ایک چکن ڈریسٹ کٹ انٹو ٹائنی کیوبز یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کلتی ہوئی ٹھیک ہے اور سلام علیکم میں بتا رہی ہوں بیٹا ہلو ہلو جی سنا جی میں کراچی سوات رہنی ہوں جی بیٹا بولو کیا بولو گے question ہے آج کا کون سی چوکلیٹ آپ کے سہت کے لیے اچھی ہے ڈالک چوکلیٹ ڈالک چوکلیٹ ڈالکے جی اب آپ کھئیے مجھے آپ سے کار بات بھی کرنی تھی کھئیے مجھے پسنا تھا آپ کے کیک رائز کیسے ہوتے ہیں میرے کیک رائز نہیں ہو پاتے کیا چیز کیوں آپ کے سامنے ہر چیز میں کرتی ہوں میرے کیک بند اور تیس میں تو بہت ساپٹ سپنجی ہوتے ہیں بٹ 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 ڈالک چوکلیٹ رائز ہو رہا ہے جی ٹھیک ہے جی ٹھانکی فو مچ یا ویلکم بیٹا چکن ڈال دی چکن بھی ہماری پینک سے وائٹ ہو گئی یہ دیکھیں چولا بیلکل ہلکا کر دیجئے اب آپ اس میں ڈال دیجئے میدہ میدہ یہ رکھا ہے میرے پاس میدہ جائے گا اس میں ٹوٹی بل سپونز ہیٹ فلار ٹو ٹیبل سپون ہیٹ فلار کو بھی ہمیں اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اس میں لمس نہیں رہنے چاہیے ٹھیک ہے فلار ڈال دیا اب فلار کے بعد میں اس میں ڈالوں گی پوٹیٹوز پہلے آلو ڈال رہی ہوں چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کتیوی یہ دیکھیں السلام علیکم رنجیتا اللہ کا بہت شکر بیٹا آپ خیریت سے ہیں جی جی بہت شکر بہت شکر بہت شکریفی ہے اور ہے گا اللہ بیدہ کرتے ہیں مجھے لگتا ہے آئی آپ جیسے ساری چی انتابند ہو جائیں گی ہوں کہ آپ کو سب کے گھر میں دکھاتی ہے تو اچھی بات ہے نا بیٹا اچھی بات ہے نا بیٹا گھر میں بناؤں صاف سترہ ہوتا ہے ہر چیز آپ کو سستی پڑتی ہے اس ریلی اچھا ہوتا ہے اچھا دیکھیں میں اس میں ڈال رہی ہوں چیز کیوپس ٹھیک ہے کوئی سی بھی چیز کے چاہے وہ والے ڈال دیں سکوئر والے یا ٹرائنگلر والے ڈال دیں کوئی سی بھی ڈال دیں میں نے ابھی اس لیے ڈال دیا ہے کہ میلٹ ہو جائے اگر میں بعد میں ڈالوں گی نا تو یہ پھر مو میں آئیں گے چھوٹے چھوٹے اس کا لامز ابھی ڈال دیجئے تاکہ یہ میلٹ ہو جائے اتنا مزے کا سوپ بنتا ہے یہ گاجر ڈال دیا ہم نے آلو ڈال دیا ہم نے چیز ڈال دی ہم نے میدہ ڈال دیا ہم نے اب میں اس میں شامل کرنے جا رہی ہوں سٹاک that's about four cups four cups stock اور اس میں جائے گا دودھ پلیز یہ سوپ آج ہی بنا لی دیا ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو آپ کے گھر میں موجود نہیں ہوگی یہ جو آپ کو تھوڑا تھوڑا ڈاک نظر آ رہے نا یہ اگارڈک ہے i'll remove it تھوڑا سا ڈاک ہو گیا ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب نہ جاری ہوں اس میں سیزننگ ڈالوں گی سالٹ بلیک پیپر سویا سوس یہ تین چیز جائیں گی اس میں سالٹ جائے گا اس میں ون ٹی سپون بلیک پیپر جائے گا اس میں ہاف ٹی سپون اور سویا سوس جائے گی ٹو ٹی بل سپون بلیک پیپر سالٹ سویا سوس ٹو ٹی بل سپون سویا سوس سویت کارن ہاف کپ اور اٹیلیا کا کین اٹھاریوں میں پیچھے سے مشرویمز کا وہ لے گیا ہے کٹنے کے لئے وہ ڈالوں گی اور اٹیلیا کا اچھا وہ کٹ گیا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہیز آلریڈی بلات اٹھاری بلات الہمدللہ اٹیلیا کی کین فروٹس اٹھو گوڈ سلائس میں نے پورا اس لئے ڈال دیا ہے کہ بیکار زائع ہوگا پڑا رہ گا پھر کبیوز ہوگا پورا ڈال دیں اور آدھا کین ڈال دیں ٹھیکے ملتے ہیں ہم آپ سے بریک کے بعد بکل پریشان نہیں ہوئے آپ دیکھتے رہیے ایونگ وچھری مسالہ ٹی وی پہ میں واپس آکے آپ کو اس کا پورا ریکیپ کر رہی ہوں سٹے وید می جی جناب جلدی سے آئیے میں پس ٹائم بہت کم ہے میں آپ کو جلدی سے چاوڈر کا سمجھا دیتی ہوں میں نے تین آنس مکھن لیا تھا اس میں دو ٹیبل سپون بھر کے میں نے آدھا کب بھر کے میں نے پیاز ڈالی پیاز کو ساٹے کیا میں نے دو سے تین منٹ پھر میں نے اس میں ایک چائے کا چمت بھر کے لیسن چاپ ڈال دیا دونوں کو اچھی طرح ساٹے کر لیا پھر میں نے اس میں دو ٹیبل سپون ہیٹ میدہ ڈالا آل پرپس فلار وہ ڈالنے کے بعد اس کو مکس کیا اور چکن ڈال دی ایک مرگی کا سینہ لیا تھا چھوٹے چھوٹے کیوبز کٹ کے وہ ڈال دیا اس کو بھی پانچ منٹ پکایا جب تک چکن پنگ سے وائٹ ہو گئی پھر میں نے اس میں ڈال دیا ساری ویجیز کرت ایک تھا چھوٹا چھوٹے کیوبز میں کٹاوا ایک میریم آلو چھوٹے کیوبز میں کٹاوا وہ ڈال دیا میں نے اس کے بعد میں نے اس میں ڈالا ایک سٹاک کیوب اٹالیا کا ایک ایک ڈبے میں دو آتنے میں نے ایک کھل کے وہ ڈال دیا چکن سٹاک چار سے پانچ کپ اور دود ڈالا میں نے ون کپ یہ سب ڈال کے اس کو میں کوکھونے دے رہی ہوں سیزننگز میں اس میں ڈالی ہاف تیسپون بلیک پیپر ٹو ٹیبل سپون سویا سوس لائٹ والی اور میں نے اس میں کریم چیز کے دو ٹرائنگلز ڈالے تھے کٹی وی کرشت اوریگانو میں نے اس میں شامل کیا کٹا ٹیسپون مشرو مسڈ ڈال دیا کانڈ ایک سکس ٹو ایٹ سلائس اٹالیا کے یہ سب کچھ ڈال کے اس کو پکنے کے لیے چھوٹ دیا ہے جب سبزیاں میری گل جائیں گی میں اس کو بس نکال کے آپ کو پیش کروں گی ٹھیک ہے اچھے اس کو میں پانچ منٹ کے لیے رکھ رہی ہوں کوئی نسلہ نہیں ہے سارے اس کے ایپ چھپ جائیں گے یہ دیکھیں گناش دیکھا آپ میں فروسٹنگ اوپر آ جائے گی جس سے ہمارا سارا ایپ چھپ جائے گا پتہ بھی نہیں چلے گا کی یہ اوون میں تھوڑا سا یہ لائنرز میرے ذرا سے ٹلٹ ہو گیا تھے یہ دیکھیں اس کے اندر نظر آرہا ہے آپ کو اس کے اندر فیل ہو گیا ہے چوکلیٹ لوگرز کے لیے یہ بڑے اچھ ہیں یہ آپ کو آن لائن جو پاکستان میں رہتے ہیں آپ کو آن لائن منگوا لی جائے گا یہ نوزل بہت کام کی چیز ہے ٹھیک ہے یہ میں اس میں بھر رہی ہوں میرے پاس دوسری پائپنگ باگ یہاں رکھی بھی ہے اس میں میں یہ فروسٹنگ بھروں گی جو ادھر رکھی بھی ہے اور میں اس کے اوپر پائپ کرنا شروع کر رہی ہوں ٹھیک ہے ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد چکن چیز چاوڈر دوسر دو کھانی کی چمچے کریم چیز دو عدد کیوبز کٹے پارسلے دو کھانی کی چمچے کٹے اوریگانو ایک چوتھائی چاہی کا چمچہ کٹے مشروب چھے عدد کٹے علو آدھا ہری پیاز دو کھانی کی چمچے ترکیب ایک پیم میں مکھن گرم کر کے پیاز اور لحسن سوتے کریں اب اس میں چکن ڈال کر پانچ منٹ فرائے کر لیں پھر اس میں میدہ سوئٹ کون کٹی گاجر مشروب اور دوام سبزیاں شامل کر کے پانچ منٹ فرائے کر لیں اس کے بعد اس میں سٹاک کیوب چکن سٹاک دودھ اور تمام مسائلے ڈال دیں اب اس میں کریم چیز کیوبز ڈال کر دھیمی آج پر دھم دیں آخر میں اسے مکس کر کے سرف کریں چاکلیٹ فاؤنٹین کپکیکس کپکیک کے لیے اٹسا میدہ ایک تین چاہ تھائی کپ کسٹر شگر ڈیر کپ بیکنگ سوڈا دو چاہ کے چمچے بیکنگ پاورڈر ایک چاہ کے چمچہ دمک آدھا چاہ کے چمچہ بٹر ملک ایک کپ تیل آدھا کپ انڈے تین ادد چاکلیٹ ایسنس ایک چاہ کے چمچہ ہوت کافی آدھا کپ گناش فلنگ کے لیے اٹسا جدو کش چاکلیٹ سو گرام کریم آدھا کپ راستنگ کے لیے اٹسا مکھن دو سو گرام آئسنگ شگر ڈیر کپ چاکلیٹ ایسنس آدھا چاہ کے چمچہ کوکو پاورڈر اتین کھانے کے چمچے ترکیب ایک بول میں میدہ نمک بیکنگ پاورڈر کوکو پاورڈر اور بیکنگ سوڈا ڈال کر چھان لیں اب ایک بول میں انڈے تیل اور چینی شامل کر کے پھینٹیں پھر اس بیٹر کو چھنے ہوئے بیٹر میں مکس کر لیں اس کے بعد اس میں ہوت کافی اور بٹر ملک مکس کر کے کپ کی کلائنر میں ڈالیں اب اسے اون میں ایک سو سی ڈیگری سینٹیگریٹ پر بیس منٹ بیک کر کے نکال لیں گناش کے لیے قدو کش چوکلیٹ اور کریم کو پکائیں اور کپ کیک پر شامل کر لیں فروسٹنگ کے لیے مکھن آئسنگ شگر چوکلیٹ ایسنس اور کوکو پاورڈر اچھی طرح پھینٹ لیں پھر اسے پائپنگ بیک میں بھر کر کپ کیکس کو فروسٹ کر لیں اور سرف کریں پریسپی چیز بائٹس اجزا کدو کش چیز دو سو کریم تیل ٹی فرینک کے لیے بیٹر کے لیے اجزا میدہ آدھا کپ کون فلار تین کھانے کے چمچے انڈا ایک ادھا دودھ چار کھانے کے چمچے نمک آتا چاہ کے چمچہ کالی مرچ آتا چاہ کے چمچہ پسی لال مرچ آتا چاہ کے چمچہ اور سوس ایک چاہ کے چمچہ کوٹنگ کے اجزا بیٹ کرمز ہسپے ضرورت ترکیپ کدو کش چڑھر چیز کی بالز بنائیں اور فریز کر دیں اب بیٹر کے تمام اجزا مکس کر کے بیٹر بنائیں پھر فریز کی ہوئی چیز بالز کو پہلے بریٹ کرمز میں پھر بیٹر میں ڈپ کریں اس کے بعد دوبارہ بریٹ کرمز میں رول کر کے گرم تیل میں ڈی فرائے کر لیں اور سرف کریں پریسپی چیز بائٹس اجزا کدو کش شیڈر چیز دو سو گرام تیل ٹی فرائنگ کے لیے بیٹر کے لیے اجزا میدہ آدھا کپ کون فلار تین کھانے کے چمچے انڈا ایک ادھا دودھ چار کھانے کے چمچے نمک آتا چاہ کے چمچہ کالی مرچ آتا چاہ کے چمچہ پسی لال مرچ آتا چاہ کے چمچہ اور سوس ایک چاہ کے چمچہ کوٹنگ کے اجزا جی 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 ویلکم باک اس کو پلیز بکل یک تھنڈا چلد ہو پھر دالیے گا اپنی کڑھائی میں اپنے دو گھنٹے پیز ہونہ چاہیے لکھ لیں بڑا بڑا اپنے نوٹ بکس میں it has to be frozen آپ کو یہ اتنا مزہ دے گا نا انشاءاللہ میرے اس لئے تھوڑا تھوڑا اوزاو ٹھو رہی ہے بکر نچولی اس کو ٹائم نہیں ملا یہ دیکھیں ملت ہو چکی ہے کتنی زبدست میرا ابو دیکھ لیجئے کپککس دیکھ لیجئے پیز یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہاں سے یہ دیکھیں یہ والا ایک تنگ کر رہا ہے ایک کھل گیا ہے شروع میں بالز بنا کے دو گھنٹے فریز کر لو اور پھر کوٹنگ کرنے کے بااد بھی دو گھنٹے فریز کرو اور پھر رہی ہے اور یہ فیزر میں پڑے رہے ہیں مہینہ بھی خراب نہیں ہوگا اچانک آپ کے مہاں کوئی آگیا کچھ سناک کھانے کا دل چاہ رہے ہیں سوپ بنایا گالک بریڈ بنانے کا ٹائم نہیں ہے آپ نے یہ نکال کے فرائے کر لیا یہ ماشاءاللہ بلکل سائی ہے وہ ایک کھل گیا تھا ایک چلی سائی کوٹ نہیں ہوا ہوگا الحمدل اللہ موسیقی 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 آج کی ہماری بنر ہے بشرا فرم راول پیندی بشرا بہت 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 بشرا بارت مبارکو بیٹا ٹھیک ہے ہمارے چاکلیت فاونٹن کپکیگز ہمارا چکن چیز چوہ در صوب اور ہمارے کسپی چیز بائٹ ٹھیک ہے ایوپ آپ کو آج کا شو اچھا لگا ہوگا کل انشاءاللہ ہمانے ساتھ شایف ارشد ہوں گے وہ تو آپ کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمارا شو میں نہیں کیجئے گا وہ تو آئی نو نو بڑی ویشزے ٹھیک ہے انشاءاللہ ہوتااللہ زندگی بخیر کر آپ سے شام سالے چھے سے آٹھ بجے تک ملاقات رہے گی تب تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو دیجئے اجازت اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا take care of yourselves and your family انشاءاللہ we'll see you tomorrow good night اللہ حافظ موسیقی موسیقی